موسیقی نمسکار راج سبا ٹی وی کے خاص کارکرم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں محمد فاتح ٹیپو دیش کے محنت کش کسانوں کی تکلیفوں کے مدد نظر دو ہزار چودہ سے ہی دیش کے پردھار منتری نرینر موڈی کے نیتتوالی سرکار نے کسانوں کے کلیار میں انیک فیصلے لینے شروع کر دیئے تھے اسی کڑی میں چوبیس فروری دو ہزار انیس کو ترپردیش کے گورکپور کی سرزمین سے انداتا کے سممان کے لیے پردھان منتری کسان سممان ندھی یوزنہ کا اعلان کیا گیا آج اس یوزنہ کے دو سال پورے ہو گئے ہیں اس خاص پیشکش کے مادہم سے ہم آپ کو دکھائیں گے پردھان منتری کسان سممان ندھی یوزنہ کا کامیاب سفر کہ کس طرح سے سالانہ چھ ہزار روپے کی کشت سرکار کسانوں کے کھاتے میں سیدھے ڈال رہی ہے دیکھئے خاص پیشکش نریندر موڈی سرکار کسانوں کے کلیان کے لیے سمرکت سرکار کسانوں کے ہت کو سرو پری سمجھنے والی سرکار چاہے پرتیبوند ادھک فصل ہو یا ایم ایس پی برقرار رکھتے ہوئے اس میں بڑھتری کی درکار نریندر موڈی سرکار نے ہر وہ قدم اٹھایا جس سے کسانوں کو اتپادن لاغت کی طلنا میں زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے بھارتیے کشی نے بھوجن کی کمی سے لے کر خادیان کی ادھکتہ تک کا لمبا سفر تیہ کیا ہے کیندر سرکار ان اپلبدھیوں کو برقرار رکھنے اور کشی شیطر کو مضبوط بنانے کے لیے کسان انکول نیتیوں کا ایک ایسا ایکو سسٹم تیار کرنے کا پریاز کر رہی ہے جس سے ان کے حد میں کیے گئے صدھار بھارتیے کشی کو ایک نئے یگمے لے جا سکے پردھان منتری نریندر موڈی کی اگوائی میں سرکار نے پچھلے چھ سال کے دوران کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے انیک قدم اٹھائے ہیں اسی کڑی میں چوبیس فروری دوہزار انیس محض ایک تاریخ بھر نہیں بلکہ کسانوں کے سمان میں سمرپت ایک یادگار دن ہے اسی دن پردھان منتری نریندر موڈی نے کسانوں کے سمان میں ایک ایتحاسک یوجنہ کا اعلان کیا جس کا نام تھا پردھان منتری کسان سمان یوجنہ اسی دن سے دیش کے محنت کش کسانوں کے سمان کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی اتر پردیش کے گورکپور کی سرزمین سے پردھان منتری نریندر موڈی نے یوجنہ کا شبھارم کرتے ہوئے کہا کہ لال بہدر شاستری کا دیا گیا جے جوان جے کسان کا نعرہ آج اتنے سالوں بعد کسان کے کھیت تک کسانوں کے گھر تک اور کسانوں کی جیب تک پہنچ رہا ہے کسانوں کے ہیتوں میں لیے گئے فیصلوں کی فہرست میں ایک ایسی یوجنہ جڑی جس کا فائدہ سیدھے کسانوں کو ملا اس یوجنہ کے ذریعے دیش میں اب تک قریب گیارہ کروڑ کسانوں کو فائدہ مل چکا ہے جس کے تحت پنچانبے ہزار کروڑ روپے سے زیادہ رقم کسانوں کے کھاتوں میں بھیجی جا چکی ہے اس یوجنہ کے حق دار کسانوں کو سال میں دو دو ہزار روپے کی دین قسطوں میں چھے ہزار روپے کی مدد دی جاتی ہے یہ دین قسط ہر چار چار مہینے کے انترال پر دی جاتی ہے لال بادور سانسری جی نے جائے جوان جائے کسان کہا تھا اسی منتر کو آج اتنے سالوں کے بعد کسان کے کھیک تک کسان کے گھر تک کسان کے جیب تک اگر اتارنے کا کام ہو رہا ہے تو آج کے اس پویتر دیوس پہ ہو رہا ہے آجادی کے بعد کسانوں سے جڑی یہ سب سے بڑی یوجنہ آج اترپ دیش کی پویتر دھرتی سے میرے دیش کے کروڑوں کروڑوں کسان بھائیو بہنوں کے آشیرواد سے آرمب ہو رہی ہے پردھان منتری کسان سممان ندھی یوجنہ کے تحت سرکار نے جو قدم اٹھائے ہیں اس سے یوجنہ کا فائدہ سیدھے کسانوں کو ہو رہا ہے یوجنہ میں آدھار کارڈ عریوارے کر دیا گیا ہے اگر کسی کسان کے پاس آدھار نمبر نہیں ہے تو وہ اس کے لیے آویدن کر کے اس کے پنجی کرن نمبر کے ذریعے بھی یوجنہ کا لاب حاصل کر سکتے ہیں یوجنہ کی کامیابی میں کینڈر سرکار کی جندھن یوجنہ نے بھی بڑی بھومی کا نبھائی ہے کوئی بچولیا نہیں کوئی کمیشن نہیں کوئی کٹ نہیں کوئی کٹکی نہیں سیدھے کسانوں کے بینک خاتوں میں مدد پہنچ رہی ہے ٹیکنولوجی کے کارڑ ہی یہ سمبو ہوا ہے اور بھارت نے بیتے پانچ چھے برشوں میں جو یہ آدھونک بیوستہ بنائی ہے اس کی آج پوری دنیا میں چرچا بھی ہو رہی ہے اور اس میں ہمارے دیش کے یوار ٹیلنٹ کا بہت بڑا یوگدان ہے کسانوں کے سیدھے کھاتے میں پیسہ ڈالنا اس لیے سمبو ہو پایا کہ سرکار نے جن دھن یوزنہ کی شروعات چھے سال پہلے ہی کر دی تھی سماویشی نیتیوں کے ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے والی سرکار سماش کے تمام کمزور ورگوں کو ویتیے دائرے میں لانے کے لیے اس یوزنہ کو ایک مشن کے طور پر شروع کیا تھا دراصل پہلے بینک کے دروازے کسانوں کے لیے کافی حد تک بند رہے لیکن جب کیندر میں نریندر موڈی کی سرکار آئی تو چندھن یوزنہ کے تحت زیرو بیلنس پر غریبوں کے کھاتے کھولے گئے جس سے کسانوں اور غریبوں کی پہنچ بینکوں تک ہوئی اسی لیے موڈی سرکار نے کسان سمان ندھی یوزنہ سے چڑے سبھی کسانوں کو کریڈٹ کارڈ کی سویدھا دینے کا فیصلہ لیا اس یوزنہ کے تحت کسانوں کو بینہ کسی گارنٹی کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے تک کا کرز مل سکے گا یہی نہیں اس پر بیاز بھی صرف چار پرتیشت کا ہی لگے گا اس قدم کا مقصد کسانوں کی ساہوکاروں پر نربھرتا گھٹانا ہے اس سے کسانوں کو کھیتی کے لیے آسانی سے پیسہ مل سکے گا اور قریب دس کروڑ کسانوں کو کریڈٹ کارڈ سکیم سے جوڑا جائے گا ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے کا کرز بینہ کسی گارنٹی کے کسان کو مل سکے گا پہلے یہ سیما ایک لاکھ روپے تک ہی تھی اس کے علاوہ کسان سمان ندھی سکیم سے اسے جوڑے جانے سے کسانوں کے لیے اس کو حاصل کرنا بھی اب آسان ہو گیا ہے کسان سمان یوجنا کے تحت اگر کسی کسان نے اس یوجنا کا فائدہ لینے کے لیے اپلائی کیا ہے اور اب تک بینک کھاتے میں پیسہ نہیں آیا تو آسانی سے اس کے بارے میں پتا کر سکتا ہے ساتھ ہی اس کا اسٹیٹس جاننا بہت آسان ہو گیا ہے پی ایم کسان پورٹل پر جا کر کوئی بھی کسان اپنا آدھار، موبائل اور بینک کھاتا نمبر درج کر اس کے اسٹیٹس کی جانکاری لے سکتا ہے کہ اسے کتنا پیسہ ملا اور اگر کسی کارن سے کوئی دکت ہوئی تو اس کا پتا بھی آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کسان سمان نیدھی یوجنا کے تحت شروعات میں صرف ان چھوٹے کسانوں کو لاب ملنا تھا جن کے پاس دو ایکل یا اس سے کم کھیت ہے حالانکہ بعد میں ایک جون 2019 سے اس کے دائرے کو وستارت کرتے ہوئے دیش کے سبی کھیتیہر کسان پریواروں کو اس میں شامل کیا گیا اب دیش کے سبھی کسان جن کے پاس ایک سے پانچ ہیکٹیر تک کھیتی کی زمین ہے وہ اس یوجنا کے انترکت آویدن کرنے کے لیے اور یوجنا کا لاب ہٹانے کے لیے پاتر ہیں پہلے کسان کریڈٹ کار ہر کوئی کسان کو نہیں ملتا تھا ہماری سرکار نے کسان کریڈٹ کار کی سبیدھا دیش کے ہر کسان کے لیے اپلکت کرانے کے لیے ہم نے نیموں میں بھی بڑھلاو کیا ہے اب کسانوں کو کھیتی سے جڑے کاموں کے لیے آسانی سے آوشک پونجی مل رہی ہے اس میں انہیں دوسروں سے زیادہ بیاج پر کرج لینے کی مجبوری سے بھی مکتی ملی کسان پوری طرح سے سشکت اور سکشم بنے اس لکش کی دشاں میں سرکار تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے وہیں اس یوجنا کے تحت سرکار دو ہزار بائیس تک کسانوں کی آئے دو گنی کرنے کی دشاں میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے اس سے نہ کیول دیش کی گرامیڑ اردھویوستہ کو مضبوطی ملے گی بلکہ کسانوں کی کرے شکتی میں بھی بڑھتری ہوگی یہ تظویریں جنوری دو ہزار بیس کی ہیں جب گرناٹک کے تمکور میں پردھانمندری کسان سمان ندھی کے تحت آٹھ کرونوے کسان کے کھاتے میں الیکٹرونک مادہم سے پیسہ جمع کیا گیا یہ تظویریں اس بدلے ہوئے وقت کی گواہی دے رہی ہیں جس کا انتظار دشکوں سے کیا جا رہا ہے یہ سچائی کسی سے چھپی نہیں کہ جب کسی یوجنا کا پیسہ لا بھارتی تک پہوستا تھا تو وہ صرف نام ماتر کا رہ جاتا تھا اس کا ایک بہت بڑا حصہ بچولیے مار جاتے تھے لیکن نریندر موڈی سرکار کے کیندر میں ستہ میں آنے کے بعد تظویریں بدلی ہیں آج دلی سے بھیجے گئے پورے پیسے غریب کسان کے کھاتے میں پہنچتے ہیں دیش میں ایک وہ دوڑ پی تھا جب دیش میں غریب کے لیے ایک روپیاں بھیجا جاتا تھا تو صرف پندرہ پیسے پہنچتے تھے باقی کے پچاسی پیسے بچولیے مار جاتے تھے آج جتنے روپیے دلی سے بھیجے جا رہے ہیں اتنے پورے کے پورے سیدھے گریب کے کھاتے میں کسان کے کھاتے میں پہنچ رہے ہیں میں کنناٹ کا سہیت دیش بھر کی ان راج سرکاروں کا بہت بہت ابھینندن کرتا ہوں جو لابارتی کسانوں کی پہچان کا کام تیجی سے کر رہی ہے کورونا مہماری کے دوران جب دیش کے کسانوں کو آرثک بدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی اس وقت پردھان منتری کسان سمان ندھی دیش کے غریب کسان اور مزدوروں کے لیے سنجیونی بن کر سامنے آ رہی تھی کورونا وائرس مہماری کے دوران جب دیش کے غریب کسانوں کو آرثک مدد کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب کنر سرکار کی یوزنہ کے تحت ملی مدد وردان ثابت ہوئی یوزنہ سے دہرہ لاب ہوا ایک مشکل وقت اور حالاتوں میں کسانوں کو مدد تو ملی ہی ساتھ ہی یوزنہ کے تحت کیے گئے بھوکتان سے سرکار کو کسانوں تک پہنچنے اور کسی آرثک پہ ادھان ہونے کیا شنکہ کو دور کرنے میں مدد ملی ہر کسان کو چھ ہزار روپے ملنے سے گرامیڑ چھتروں میں کریش شکتی میں بڑھوتری ہوئی اور خرچ بڑھنے سے مانگ بھی بڑھی گرامیڑ چھتروں میں اس دھن کے پرواہ کا ارثویوستہ پر ایک سکراتمک پربھاؤں بھی دیکھا گیا جو کہ دیش کی گرامیڑ ارثویوستہ کے لحاظ سے کافی خاص ہے یہ چھ ہزار روپے کسان کے لیے ایسا دے دیا کہ کسان کبھی بھی کسی بھی پرستیتی میں بکھا نہیں رہ سکتا جو چھ ہزار روپے ہیں کم سے کم وہ اپنا کھانا پینا جو ہے کسان کا فصل اچھی ہو خراب ہو اس کے لیے اتیرکت اور بھی کسان کو ایک سممان نہیں دی ہے یہ کسان کی کسان کو کبھی بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی یا کوئی وردہ ہوتا ہمیں جب کسان چلا جاتا ہے تو اس کو کسی کی طرح بھات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت اچھی ہو جنا اس کے اندر سرکار کی ہے جو ہمارے کھاتے میں پیسہ آ رہا ہے ڈائریکٹ اس کا امنت زیادہ لاب ہے جو کی بیچ میں بچولی اٹھائے دیئے گئے نہیں تو پہلے پیسہ پورا نہیں مل پا رہا تھا کوئی بھی سکیم آتی دی گورمٹ کی تو ہمیں نہیں ملتا کوئی بھی یوزنہ زمین پر کتنی کارگر ہے اور اس کا فائدہ حق دار لوگوں تک پہنچ رہا ہے یا نہیں اس کی بھی ذمہ داری سرکار بہت خوبی نبھا رہی ہے پردھان منتری کسان سممان ندھی یوزنہ کی نگرانی کے لیے سرکار نے ایک اچھ سریعے سمیتری کا بھی گھٹن کیا ہے جو سمیں سمیں پر یوزنہ کی نگرانی کرتی ہے کئی بار یوزنہیں صرف کاغذ پر ہی دیکھی جاتی ہیں یا پھر یوزنہ اپنے اصل مقصد سے بھٹک جاتی ہے لیکن پردھان منتری کسان سممان ندھی یوزنہ کے ساتھ ایسا نہ ہو اس کے لیے سرکار نے نگرانی تنتر بھی بنایا ہے کیندر کے اسطر پر یوزنہ میں آوشک سنشودھن کے لیے کیندریے ویت کرشی اور بھومی سنسادھن منتریوں سے یکت ایک اچھ اسطریے سمیتری کا گٹھن کیا گیا ہے سمیتی سمیں سمیں پر یوزنہ کے کاریانویان کی سمیخشا اور نگرانی کرتی ہے راجیوں اور کیندر شاسط پردیشوں کے اسطر پر نوڈل ویبھاگ کاریانویان کی نیرنتر نگرانی کرتے ہیں جبکہ راجی اور زلاستر کی نگرانی سمیتیوں کا بھی گٹھن کیا گیا ہے سرکار کا یہی پراہ ساہا ہے کہ جیونین فارماس کو ملے جو لینڈ ہولڈر سے سمال لینڈر سے ان کو ملے یہ پیسہ تو اس کے لیے انہوں نے ایک فینانس منسٹی اور ایک تلچہ منسٹی اور ادار ایزنسی کے تھی ایک نگرانی منٹری کمیٹی بیٹھا گیا ہے وہ کنٹینوسلی اس کو ایسیس کرتا ہے پروگرام کو کہ کتنا بینیفیسریز کس کو ملنا چاہیے وہ سٹیٹ گورنمنٹ بھی ان کا ڈیپریزنسن دیتے ہیں کسان بھوشش کی چنتاؤں میں نہ اُلجھے اس کے لیے ساماجک سرکشہ بھی پردان کی جا رہی ہے سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی کسان ماندھن یوجنہ کروڑوں کسانوں کے لیے بڑھاپے کی لاتھی بن رہی ہے اس یوجنہ کے تحت ساٹھ سال کے بعد سبھی کسانوں کو تین ہزار روپے پرتیما پینشن کے روپ میں دی جا رہی ہے نریندر موڈی سرکار نے کسانوں کو ساماجک سرکشہ بھی پردان کی ہے سرکار کسانوں کے آج کو سرکشت کرنے کے ساتھ ساتھ کل کی بھی کرنٹی دینا چاہتی ہے تاکہ وہ بھوشش کی چنتاؤں میں نہ اُلجھے کین سرکار کی طرف سے چلائی جا رہی کسان ماندھن یوجنہ دیش کے کروڑوں کسانوں کے لیے بڑھاپے کی لاتھی بن رہی ہے اس یوجنہ کے تحت کسانوں کو ساٹھ سال کی عمر کے بعد کم سے کم تین ہزار روپے ہر مہینے پینشن ملتی ہے اب تک اس یوجنہ میں اکیس لاکھ سے زیادہ کسانوں نے اپنا ریجسٹریشن کرایا ہے کسان پینشن یوجنہ کے تحت اٹھارہ سے چالیس ورش تک کی آئیو والا کوئی کسان اس میں ریجسٹریشن کرا سکتا ہے حالانکہ وہی کسان اس یوجنہ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن کے پاس ادھکتم دو ہیکٹیر تک کی ہی کھیتیوں کے زمین ہے یوجنہ کے تحت کم سے کم بیس سال اور ادھکتم چالیس سال تک پچپن روپے سے دو سو روپے تک ماسک انشدان کرنا ہوتا ہے جو کسان کی عمر پر نربھر ہے کینسن کیمکہ یہ سب سے جو ایم یہ رہا ہے کہ جو کسانی کرتے کرتے جب ایج ہو جاتا ہے کسان کو جو عمر ہو جاتا ہے تو اس کو ایک فائننسل سپورٹ ملے تو یہ بھارت کا سب سے بڑا ساید اور یونیک ایک سکیم ہے ورلڈ وائیڈ جو کی گورنمنٹ کی طرف سے بہت بہت ثرسٹ دیا 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 اس کو وائٹ سپیڈ کرنے کے لئے اب یہ سوروہ دیا کافی لاکھوں کی سانوں نے اس کو لئے چکے ہیں اور اس کے سرکتے ہیں بہت سمال اماؤنٹ آپ کو کنٹیپوٹ کرنا پڑتا ہے جیسا کنٹیپوٹ کرے گا اسے آپ سب کا پینسن کا مطبع منیمم تین ہزار روپے کا پینسن کا پرابند ہے اس میں کیونکہ آپ کا میچنگ گرنڈ سرکار سے دے رہا ہے مطبع اگر سو روپے لوگیر ہو مہینے کا تو سو روپے سرکار کی طرف سے بہائے گا کسان اگر ماندھن یوجنہ سے اٹھارہ سال کی عمر سے ہی جڑتے ہیں تو ماسک انشدان پچپن روپے ہر مہینے ہوگا وہی اگر تیس سال کی عمر میں اس یوجنہ سے جڑتے ہیں تو ایک سو دس روپے ہر مہینے انشدان ادا کرنا ہوگا اسی طرح اگر چالیس سال کی عمر میں جڑتے ہیں تو دو سو روپے مہینہ یوگدان کرنا ہوگا پی ایم کسان ماندھن میں جتنا یوگدان کسان کا ہوگا اسی کے برابر یوگدان سرکار بھی پی ایم کسان کھاتے میں کرے گی اگر کسان کی مرتیو ہو جاتی ہے تو کسان کی پتنی پاریوارک پینشن کے روپ میں پچاس فیصدی پینشن پانے کی حق دار ہوگی اگر کسان نے اس یوگدان میں نیمیت روپ سے یوگدان دیا ہے اور ساٹھ ورش کے آیو ہونے سے پہلے کسی بھی کارن سے ستھائی روپ سے وکلانگ ہو جاتا ہے اور اس یوگدان کے تحت یوگدان جاری رکھنے میں اسمرت ثابت ہوتا ہے تو کسان کی پتنی نیمیت روپ سے بھوکتان کرنے کے بعد میں اس یوزنہ کو جاری رکھنے کی حق دار ہوگی ایسے کسان کی پتنی اگر چاہیں تو اس کیم سے باہر نکل سکتی ہیں ایسی اس تحتی میں بیاج کے ساتھ پینشن فنڈ کی اور سے واسطہ میں ارجت یا بچت کرشی شیطر کا مہتو ہے اسی لیے گاؤں غریب اور کسان کی ترقی نریندر موڈی سرکار کی پراث مخت میں شامل ہے اور وہ کسانوں کی آئے دو گنی کرنے کے ساتھ جی ڈی پی میں کرشی شیطر کا عدیق تم یوگ دان سنشت کرنے میں جھوٹی ہوئی ہے کسانوں کے ہتنے کی جا رہے کنڈر سرکار کے کاموں میں بھی اس کی جھلک اور فائدہ بھی صاف دکھائی دے رہا ہے اس کارکرم میں فیلحال اتنا ہی مجھے دیجئے میرے سیوگی راجیو سنگھ اور کیمرامین راج تھاکور کے ساتھ اجازت دیکھتے رہیے راج سبھا ٹی وی